لاہور میں حق مانگنے والے کسان سے زندگی چھین لی گئی احتجاج کے دوران پولس چیلنگ سے بے ہوش ہونے والا کسان ملک اشفاق لنگڑیال شہید ہو گیا اسی بارے میں بات کریں گے سینر اینالیسٹ حامید میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حامید میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کسان اتحاد کے رہنما یہاں پر موجود تھے اپنے حقوق کے لیے جدو جہد کر رہے تھے لیکن شیلنگ سے وارڈر کینن کا استعمال کیا گیا ملک اشفاق لنگڑیال شہید ہو گئے سر کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پر بہت بھی افسوسناک باقیہ ہے یہ ایک مضمون کسان بھائی جو ہے اپنا حق مانے آتا اور اپنی جان دے کے چلا جیا اور جب سے مجھے ایک خبر کا پتہ چلا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے قتل میں صرف پولیس ملوبس نہیں ہے اس کے قتل میں تمام عرباب افسیار بھی ملوبس ہیں کیونکہ بڑی بدکسیتی ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی جمہوری ملک میں اگر کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور پاکستان کے آئین میں درج حقوق کے مطابق فریڈم آف اسوسییشن استعمال کرتا ہے یعنی کہ کہیں اکتے ہو کے آواز بلند کرتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے یہ اس کا کونسٹیوشن رائٹ ہے کیونکہ جمہوریت میں ایک پورا من احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا ایک اہمی حق ہے اور پھر آزادی اظہار بھی اس کا حق ہے لیکن یہ جو لاہور پولیس ہے اس نے آئین پاکستان میں دی گئی جتنی بھی شخصی آزادیاں ہیں ان کی پرواز کیے بغیر ایک مظلوم کسان جو ہے اس کو قتل کیا ہے اب آپ کہیں گے کہ میں قتل کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں دیکھئے میں نے وہ پوٹیج جو پڑے گوھر سے دیکھی ہے جس میں کل لاہور پولیس کا ایک افسر جو ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ یہ جو احتجاج کرنے والے کسان ہیں ان پر کیمیکل سے ملا پانی جو ہے ان پر بھینکو اور وہ نفذ استعمال کر رہا ہے کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد بلا دو اور پھر ایک اس کا ساتھی افسر جو ہے وہ کردہ پاس کچھ پہ یہ حداسی چلے جائیں تو ذہری بات ہے اگر آپ نے ایک زہریلا پانی جو ہے یعنی کیمیکل ملا پانی جو ہے وہ اگر آپ نے کچھانوں پر پھینکا ہے تو وہ اس کچھان کے ناک میں چلا گیا ہوگا اس کی آنکھوں میں چلا گیا ہوگا اس کے موں میں چلا گیا ہوگا پھر آپ نے اس کے شیلنگ بھی کی تو آنسو گیس کی جو شیلنگ ہے تو اس میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں اور پھر آپ نے کیمیکل سے ملا پانی بھی مارا تو یعنی کہ آپ نے ایک طرح سے سونے پہ سوہاگا کیا یا ایک اور ایک گیرہ کیا یعنی کہ کیمیکل سے ملا پانی بھی مارا اور گیس بھی مار گی تو وہ بچارہ تو اس کا تو سانس ہی بند ہو گیا ہوگا وہ بہوش ہو گیا کیونکہ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ جب صرف آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی لوگوں کا دم کھٹ جاتا ہے تو یہاں پر تو صرف شیلنگ نہیں کی جاری تھی بلکہ ان کو کیمیکل سے ملا پانی بھی مارا گیا جس سے کہ جسم چلنے لگتا ہے اور وہ اگر آپ کے جسم کے اندر سنجھے پانی تو وہ پھر یہ ایک طرح سے آپ کو جو زہر دے دیا جاتا ہے تو اس سے آپ کا اندر کا جو جسم ہے وہ سارے کا سارا بتاثر ہوتا ہے تو یہ اس بچارے کے ساتھ یہی ہوئے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو قتل کیا گیا ہے اور ثبوت موجود ہے ویڈیو موجود ہے جس میں پولیس افسر جو ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ کیمیکل سے ملا پانی مارو اور میں سمجھتا ہوں کہ نہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی خلاف کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ صرف ایک آدمی جو اپنا حق مانگنے آئے تھا اس کو آپ نے قتل کر دیا تو اب اگر آپ نے حق مانگنے والے کو قتل کر دیا ہے تو جن لوگوں پر آپ دہشن کر دی کہ جوچے زامار لگاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں تو یہ اس سے واضح ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان میں ایک لاکانومیت قائم کر دی ہے اور خاص طور پر لاہور کا جو پولیس چیف ہے وہ تو اپنے جو پولیگ ناؤں کو نہیں بخشتا میں تمہیں کہوں کہ اس کی پوری انکواری ہونی چاہیے تین سو دو کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور میری اطلاع کے مطابق یہ جو قتل ہے اس پر کل سکاندہ نماز جو ہیں وہ اسٹریس کونسس کی کر رہے ہیں وہ اپنے آئندہ لائے حمل کا اعلان کرے گے اور تمام جو محط وطن پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان مزلوم کساندوں کا ساتھ ہیں یقیناً ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے بہت شکریہ حمید میر صاحب آپ کے بقت کا